بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم آگے ورڈ میں جو ہے وہ انسرٹ کے ٹیب میں ایکویشن پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سیمبل پڑھیں گے سب سے پہلے ہم سیمبل کو کھول لیتے ہیں چلیے یہاں پہ آپ کو وہ لسٹ مل جاتی ہے جو آپ موسٹلی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ سیمبل ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے یوز میں آتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہو ملٹیپلائے ہیں ٹھیک ہے جی ڈویگن ہے یہ آپ کی ورڈ سے بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد ایمپٹی سیٹ ہے بہت ساری یہاں چیزیں پہ ہیں پراپر جو ہے سب سیٹ ہے اس کا سائن آپ کو مل رہا ہے ایکول کا سائن ہے تو اس کے علاوہ یہاں دیکھئے میں آپ کو مزید دکھا دیتی ہوں کھولتے جائیے یہاں پہ بہت سارے سائن مل جائیں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو بڑی اوپشنز مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ مختلف ریبک بھی یہاں میں مل رہا ہے آپ کو تھائی بھی مل رہا ہے جنرل پانکشویشن سائنس بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی نمبرز فارمز میں رہیں گے ایروز مل رہے ہیں یہاں بہت کچھ ہے یہ گروپ کے نیمز ہیں اور جب آپ اس سے نیچے کلک کرتے ہیں تو یہ وان بائی وان جو ہے وہ لائن آتی جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سیمبلز جو ہیں یہاں آپ دیکھنے میں ملیں گے اور آپ نے جو سب سے زیادہ یہ موسٹلی یوز کی ہوں گے وہ سیمبل آپ کو یہاں پہ بھی شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ پیچھے کچھ شپٹرز پڑھائی ہیں میت کے تو اس میں یہ سیمبلز یوز ہوئے ہیں تو وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں چلی میں سپوز میں یہاں سے ایک سیمبل لے لیتی ہوں کوئی سا بھی اور میں کیا کی ہوں کہ یہ میرے جو ڈاکومنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ جو ہے انسٹ ہو جائے تو یہ کچھ یہاں پہ بیسیک ہیں ان کے علاوہ میں آپ کو لے دیتی ہوں یہ تو آپ پی بورڈ سے بھی لے لیں گے تو چلیں ہم کہتے ہیں یہ والا سیمبل جو ہے وہ انسٹ ہو جائے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور انسٹ کرنے کے بعد آپ اسے کلوز کر دیجئے یہ دو بار انسٹ ہو گیا چلے میں اس کو خوم میں جا کے تھوڑا جو ہے سائز اس کا بڑھا دیتی ہوں اس کو پلس لیکٹ کر دیجئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ سیمبل وہ بڑھا کر دیجئے ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ سیمبل جو ہے وہ انسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جی سیمبل کو گین کھول لیتے ہیں مور سیمبل میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہاں پہ آپ کو لسٹ جو ہم نے موسٹ یوز کی اب یہاں پہ آجائیے اس کو بھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ دیکھئے یہ سٹائل ہیں اس کے فونٹ سٹائل آپ نے کون سا رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس سٹائل میں آپ لے سکتے ہیں لیکن موسٹری سیمبل اوریجنل میں ہی ہم یوز کرتے ہیں اس کا سٹائل جو ہے وہ نہیں بدلا جاتا آگے آجاتے ہیں یہ تو تھے سیمبل آگے اس کو دیکھئے یہ سپیشل ایفیکٹس ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں کافی رائٹ کا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سرکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہوتا ہے پھر ریجسٹر ہوتا ہے اس کا بھی ایک اپنا ایک سرکل ہے اس طرح سے اگر میں چلے گی یہ ہی میں آپ کو کافی رائٹ والا انسرٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی یہ مختلف آپ کے سپیشل کریکٹرز ہیں جو خاص چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح میں آپ کو ریجسٹر کا بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی اور ٹریڈ مارک کے لیے بھی آپ لوگ موسٹلی جو آپ کے یوز میں آتے ہیں یا آپ پرادکٹس کے ریپرز پر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے ٹریڈ مارک ٹھیک ہے جی اس طرح سے انسرٹ دیجئے اور کلوز کر دیجئے تو یہ آپ کے ڈاکومنٹ پر انسرٹ ہو جائے جو یہ تھا جس سمبل اور جو بیسک سمبل ہیں وہ تو آپ کی اس کے کی بارڈ پر بھی ہے نا پلاس مائنس ملٹیپلائر ڈیجن اس کے علاوہ اگر آپ کو چلییں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ایکویشن میں آگئی کا مت کے فارمولا کے مطابق یہاں سے آپ ایکویشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کی جو ضرورت ہو آپ اس کے مطابق لے سکتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر مور ایکویشن بھی آپ کو آفیس کرنیل جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیو ایکویشن بھی آپنسرٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیجئے اس کے علاوہ جو بڑے کام کی چیز ہے اس کو دیکھ دیجئے یہ ہے انکو ایکویشن انکو ایکویشن کیا ہے جی اس میں آپ کو پینسل مل جائے گی ریزر مل جائے گی سلیکٹ اینڈ کریکٹ آ جائے گا اور کلیر کرنا ہو تو کر دیجئے اب چلے میں ایک جو ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی نمبر لکھتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے آپ اپنی بھی ایک الگ سے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی مسٹیک ہے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو ایکویشن آپ بنانا چاہیں گے وہ یہاں پہ بن جائے گی یہ آپ کو بڑا فری ہیڈ دیا گیا ہے تو اس طرح سے اب ہمارا آنسر یہاں غلط آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو ریزر لیجئے اور اس کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو وہ سمجھ پائے کہ وہ آپ کیا لکھ رہے ہیں چلیں پینسل لیتے ہیں آگے ان سے اور یہاں پہ پھر سے فائل لکھنے کی کوشش کریں یہ پریکٹس سے ہو جائے گا یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کہیں ہمیں جو ہے یہ ہم سے نہیں ہو رہا تو یہ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے پینسل ہولڈ کرنا آپ کو آ جائے گی آپ یہ سیکھ جائیں گے آگے بڑھتے ہیں پھر سے ٹرائے کر لیتے ہیں اگر یہ آپ کی پینسل ہولڈ نہیں کر پا رہا دوبارہ بار بار تو آپ اس کو سلیکٹ اور کریکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس وقت یہ بٹن کیوں نہیں کر رہا اگر میں اگر آپ کو اس کو پھر سے لکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چلے اسے انسرٹ کر لیجئے جب آپ انسرٹ کر لیں گے دین آپ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں وہاں کوئی ایشو آ رہا ہے لیکن فی الحال تو مقصد آپ کو ایکویشن جو ہے وہ انک پیڈ جو ہے انک کو ایکویشن یوز کرنا سکھانا ہے میں ایک بار آپ کو پھر سے لکھا دیتی ہوں آپ یہاں آ جائیے اور انسرٹ کے ٹیپ میں آ جائیے اور ایکویشن میں چلے جائیے اور انک پیڈ انک ایکویشن جو ہے وہ سلیکٹ کر لیجئے اچھا اگر آپ اس کو یہاں سے نہیں کر رہے تو یہ آپ کو کہاں ملے گا اس کو سلیکٹ کیجئے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھئے یہ یہاں پہ بھی آپ کو انک ایکویشن مل جائے گا ٹھیک ہے جی واپس آتے ہیں انسرٹ کے ٹیپ میں جائیے ایکویشن کو سلیکٹ کیجئے اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو اور بہت کچھ مل رہا ہے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو بیسک میت کو یہ آپ جہاں یوز کرنا چاہیں میٹ کے جو ورک ہے اس میں یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں سائنس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل اس کی دیکھ لیتے ہیں چلیے یہاں پہ فریکشن بھی ملتی ہے آپ کو ٹھیک ہے جی فریکشن والے کوششن کرتے ہیں نا کوئی سی بھی ایڈ کر لیجئے نمبر آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر 一 quer jeden by three اوکیveer جی اور اس طرح سے آپ اس کو ایوز کر سکتے ہیں فریکشن میں آپ کو اور بہت ساری Byctry جگھہ ہے وہ بھی جائے جاتے ہیں آگے بیٹھتے ہیں یہ بس آپ کھولتے رہیں اور اسے یہ اپنی ضرورات کے مطابق استعمال کرتے جائیں ٹھیک ہے جی چلیں میں ذرا یہاں سے نکلتی ہوں اور دوبارہ آپ کو insert کے tab میں equation پہ لے جاتی ہوں تو مختلف ہیں یہاں آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ use کر سکتے ہیں صرف میں آپ کو ایک اس کی جو ہے وہ تعرف دے رہی ہوں کہ آپ کیسے ان چیزوں کو use کر سکتے ہو brackets کو ٹھیک ہے جی یہ جی کے functions ہے ٹھیک ہے یہ ساری options آپ کو مل سکتی ہیں آپ اپنے document کے مطابق ان کا use کر سکتے ہو ان چیزوں نے math کو بہت آسان کر دیا ہے math کے notes بنانا math کے papers بنانا تو یہ چیزیں آپ لازمی جو ہے try کریں اور مجھے اس میں سب سے زیادہ ink equation پسند ہے اور اس کو آپ آگے store بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی کوئی نئی equation بناتے ہیں تو آپ اس کو store بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آپ کے کہاں پہ show ہوگی یہاں equation میں آجائیے insert میں آجائیے insert میں جائیں گے نا تو جو نئی آپ نے بنائی ہوگی وہ یہاں پہ بھی آجائیے ٹھیک ہے select کر لیجئے اور equation کی gallery میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ کوئی دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں statement ہوگیرہ ٹھیک ہے یہاں آپ کس group میں اس کو رکھوانا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ok کر دیجئے building blocks کے طور پہ اسے save کر رہے ہیں ok کر دیجئے تو یہ جائے گی کہاں پہ یہ دیکھئے جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ یہاں sear fair go ڈکار دکھتے ہیں اس کو اوپر بھی آ رہی گئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنی نئی بنائی ہوئی equation کو save بھی کر سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو آپ اسے use بھی کر سکتے ہیں اسی طرح یہ symbols میں نے آپ کو پہلے دکھا دیئے ہیں ٹھیک ہے جی insert کروا سکتے ہیں اور math کی documents جو ہیں وہ بہت اچھی presentation آپ اس کی symbols اور equations کو use کرتے ہیں میں دے سکتے ہیں اب تک کے لیے جی اجازت دیجئے کل انشاءاللہ اگلے topic کے ساتھ ہوں گی جی اجازت دیجئے لابتے ہیں